آج قوم بہت دکھی ہے آج قوم بہت تقلیب میں ہے آج قوم بہت غم میں ہے کہ ملک کی فاظت کرنے والا وطن کی فاظت کرنے والا خانہ کعبہ کو ازاد کرانے والا اور جناب اس ملک جناب ایک اللہ کی حرمت نے شاور کرمانے والا اور اس شخص کو کارگل کی جنگ جیتنے والے کو آج غردار کہہ رہے ہیں یہ بہت دکھی ہے جرنل پرویز مشرب پہ یہ شک کرنا کہ وہ غردار ہے یہ ظلم ہے ملک کے ساتھ قوم کے ساتھ وطن کے ساتھ اس نے چالیس سال خدمت کیا جی اس ملک کی چالیس سال خدمت کیا اس قوم کی اس نے جنگ لے لئی ہے جی سب سے بڑا اس کا کارنامہ وہ کمانڈو تھا وہ جناب یہاں پاکستان سے وہاں سعودی عرب گیا اور خانہ کعبہ کے اندر جناب وہاں دہشت درمو نے قبضہ کر لیا تھا اور یہ کارنامہ جنرل پرویز مشرب پہ جی پھر اس نے خانہ کعبہ آزاد کرایا ان دہشت دردوں سے اور اس نے دیکھیں اس کے بہت اچھے اچھے کام ہے وہ قانون چھکن ضرور ہو سکتا ہے لیکن ملک کا غردار نہیں ہو سکتا ہے بہت پاکستانی اور پاکستان سے محبت کرنے والا ہے پاکستان is my country پاکستانی اور پاکستانی رہوں گا اس نے جنگل ہے جی اور بہت عظیم آدمی ہم اس کی عظمت کو اسلام پیز کرتے ہیں پاک فوج کی عظمت کو اسلام پاک فوج کے قردار کو اسلام اب پاک فوج ہی تو ہماری ہے جی جلدلا ہوتا ہے تو فوج ہوتی ہے کچھ ظلم ہوتا ہے تو فوج ہوتی ہے مانداری کے لکشنوں تو فوج ہوتی ہے ملک پرکے کرتے تو فوج ہوتی ہے زرداری اپنے بیتے کو بھیجے نہ بارڈر پہ نماز شریف اپنے بیتے کو بھیجے نہ بارڈر پہ یہ غریب لوگوں کے بیتے جاتے ہیں ان غریبوں کے بچے جاتے ہیں یہ قربانی جاتے ہیں یہ ملک کی بازت کرتے ہیں اور جناب جناب مشرب کو غردار کہتے ہو آرمی کو غردار کہتے ہو ہم آرمی کے لئے بریں گے ہم آرمی کے لئے جیئیں گے یہ ملک ہمارا ہے یہ وطن ہمارا ہے یہ قوم ہماری ہے یہ بڑی تکلیف کی بات ہے نولی کے رہنمائے عیسن اقبال صاحب انہوں نے یہ بیان دیا کہ اگر یہ کام پچاس سال پہلے ہوتا تو مارشن اللہ نہ لگتا ان کے اس بیان کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ جمہوریت نے کیا کیا ہمیں کیا دیا جمہوریت نے انس لوگوں سے پچھتا جمہوریت نے کچھ دیا کچھ حل ملا جمہوریت کا کچھ بھی نہیں کچھ نہیں ملا جی جمہوریت نے کیا ملا آپ تو یہ سیول احمد آیا دیا بڑی کوشش کی دوسروں میں لگانے کی بڑی سرسے کی ہیں لیکن اللہ نے ہمارے ملک میں ہم غریبوں کی ہم مسکینوں کی ہم کمزوروں کی ہم بے بسوں کی دعائیں سنیے گی اور اللہ نے بادوا کو بھی عزت دی عمران کو بھی عزت دی اور اللہ نے کامجاب کیا گی اللہ نے بڑے دشمنتے ان پر نقصان دینے کے لیے لیکن اللہ کی فائدت کر رہے گی یہ تو پاک خود کے حوالے کی کیا کہتے ہیں پاک خود جو ہے جی ماشاللہ قریر ہے بادر حضرت والی ہے اور انشاءاللہ پاک خود کے ساتھی مارد لیکن نبی ہمارد جہاں میں پاک خود پاک خود ہے پاک خود ہے تو پاک خود ہے سردوں کی رات پر فاظت کرتے ہیں جا کے باہر پر جاتے ہیں خودیاں آتی ہیں کانے کے دوار دیتے ہیں ہمارے لئے کرتے ہیں نبی سمندرہ میں ساری ساری رات پر دیمتیاں دیتے ہیں جہاں جناہوں میں مارد جو ہے سردوں کی فاظت کر رہے ہیں یہ ہماری شانی پہوڑ ہے